موسیقی 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 سادنہ ہی کرنے لگتا ہے یا کر لیتا ہے بہت گہن سادنہ میں رہتا ہے دیوتوں کی بہت گہن سادنہ میں رہتا ہے اپنے اسٹ کی بہت گہن سادنہ میں رہتا ہے اسٹ کی کرپا اس پر ہوتی ہے دیوتوں کی کرپا ہوتی ہے دیوی سکتیوں کی کرپا ہوتی ہے تب اس کے ساتھ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں تم نے تو ایک ہی چیز کو پکڑا ہے رات کو نین میں اٹھنے کا ایک صحیح سمیہ پر ایک ٹکس ٹائم پر اٹھنے کا لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ای دیوتاؤں کی کرپا ہے ہمارے ساتھ دیو سکتے ہیں میں نے پوچھا کہ گردی یہ تو بڑے آشتری کے بات ہم کیسے پتا کر سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ دیو سکتی کام کرتی ہے تو انہوں نے بتایا کہ بیٹا کتنا ہی دوش چرطر رکھتی ہو کتنا یہ لمپٹ ہو لالچی ہو برشتہ چاری ہو گیا بیچاری ہو کچھ بھی ہو لیکن اگر پرماتنوں کی اس پر کرپا ہو گئی دیو سکتیوں کے اس پر کرپا ہو ہو گئی تو اس کا چلتر دیرے دیرے کر کے سدھرنے لگے گا اس کے چلتر میں اتنا بڑا بدلاؤ آئے گا کہ تم سوچ نہیں سکتے اس کا چلتر دیوتاؤں جیسا ہو جائے گا کیونکہ دیوتا ساتھ میں رہتے ہیں تو دیوتا اپنی ہی جیسے چلتر کو پسند کرتے ہیں تو دیوتاؤں جیسا اس کا چلتر ہو جائے گا دوسری بات بیٹا یہ ہوگی کہ جب وہ رات پر سوئے گا تو کئی ہی بار اس کے ساتھ ایسا ہو گا کہ اسے سپنے میں دیوتاؤں کے درسن ہوں گے سپنے میں اسے مندر دکھائی دے گا ورغد trabajo برخش師 дکھائی دیں گے طالار دکھائی دیں گے لیکن یہ سب مندر کے پاس مندر عام رہے گا چاہے کچھ بھی دکھائی دے گا لیکن مندر قوم ان رہے گا یہ یتنی بھی صبح چیزیں وہ سب صبح چیزیں اس کو دکھائی دے گی اور ایسا دکھائی دینا اس کے پورو ظلموں کے اچھے پرنام ہے جس کے کارن سے دے ہوتا ہوں کہ اس پر کرپا ہے اور ایسا دکھنا اس ظلم کے بھی اچھے پرنام ہے کہ اس نے اچھے سادنہ کیے بھگوان کی اچھی بقتی کیے اس کے علاوہ اور بھی ایسی بہت ساری باتیں ہیں تو ایک اور یہ سا ہوگا کہ جیسے وہ آدمی کہیں بھی جائے گا آئے گا تو اسے پورو آبھاس ہو جائے گا کہ وہاں جانا میرے لئے خطرے سے کھالی نہیں ہے وہاں جانا میرے لئے اچھا ہے وہاں جانا میرے لئے برا ہے ایسا اس کو اپنے آپ اس کی آتما میں ایسی فروکنسی آ جائے گی ایسی ترنگ آ جائے گی کہ اس سے پتا چل جائے گا کہ یہاں یہ چیز اچھی ہے یہ چیز بری ہے اس کو ہم پورو آبھاس کہتے ہیں اور یہ پورو آبھاس اس کو اپنے آپ ہونے لگے گا وہ چاہے کتنے ہی بڑے پریوار میں رہتا ہو اچھا ہے دو آدمیوں کے پریوار میں رہتا ہو اچھا ہے دو سو آدمیوں کے پریوار میں اگر دیوتاؤں کی اس پرکرپہ ہے دیوے سکتیوں کا ساتھ ہے تو کیا ہوگا اس کے پریوار کے جتنے بھی لوگ ہیں سب شانت من کے ہونے لگیں گے سب بڑے ہی پریم سے بھر جائیں گے اور ایک دوسرے کے لئے سب کے دل میں بڑا ہی پریم ہوگا ارنے پریم ہوگا اتنے پریم سے رہیں گے جسے رامجی اور برجی رہتے ہیں تو اتنا پریم جب پریوار میں پیدا ہونے لگے تو تم آرام سے سمجھ جانا کہ اس پریوار پر دیوتاؤں کی دیوے سکتیوں کے کرپہ ہے اور انہیں بتایا کہ ایسا آدمی جب بھی کسی کام میں ہاتھ ڈالتا ہے تو پوری پرکرتی اس کا ساتھ دیتی ہے اس کے کام پھٹا پھٹ ہوتے ہیں اس کے کاموں میں لاونیتا ہوتی ہے پورنتا ہوتی ہے سفلتا ہوتی ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ایسا جو وقتی ہے جس کا بھاگ ہے ایک دم سے اس کا ساتھ دینے لگ گیا ہے تو اس کا مطلب اس پر دیوتاؤں کی کرپہ ہے ایک بات جو گروہ جی نے بتائی وہ میں نے بھی کئی بار اپنے جان پہچان والے اچھے اچھے لوگوں کے ساتھ میرا جو کئی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا اس جندگی میں بھگوان کی کرپہ سے بہت لوگوں کے انبھاؤں بھی مجھے ملے سوہم کے بھی انبھاؤں مجھے ملے جب بھی آپ بیٹھے رہتے ہیں ایک آنٹ میں کہیں بھی ایک آنٹ کا بھی کوئی سوال نہیں ہے کہیں بھی آپ بیٹھے رہتے ہیں تو اچانک سے یہ جب میں آپ بات بتا رہا ہوں یہ بات آپ کے ساتھ بھی پکہ ہوئی ہوگی ی่نہ آپ نے بھگوان کی تھوڑی سی بھختی کیے پرماتنہ کی تھوڑی سی آرازم نہ کیے تو پکہ اس بات کو آپ بھی نکار نہیں سکتے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہی ہوگا کیسا ہوا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھگوان کی بھکتی کرتا ہے دیوتاؤں کا آسیر واد اس کو ملتا ہے تو اس کے جہاں وہ بیراجمان ہوتا ہے بیٹھتا ہے وہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اپنے چاروں اور ایک سگند محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے ایک سواس ایک سگند اسے اتنی اچھی محسوس ہوتی ہے کہ وہ تر ہو جاتا ہے اس سگندر میں سرابور ہو جاتا ہے اس سگندر میں جسے کوئی پانی سے نہاتا ہے پانی میں سرابور ہو جاتا ہے اسی طرح سے وہ ویکتی سگندر میں سرابور ہو جاتا ہے جبکہ گھر میں نہ تو کوئی رو میں اس پر چھڑکا ہوا ہے نہ کوئی اتر ہے نہ کوئی سینٹیڈ اگرمتی ہے کچھ بھی نہیں ہے ایسا پھر بھی اس کو وہ سگندر محسوس ہوگی یہ سگندر تین لوگوں کو بھی محسوس ہوئی ہے جیون میں انہوں نے اپنے انہوں کو مرے ساتھ سیر بھی کی ہے اس کے علاوہ کوئی محسوس ہوگی اچھا آپ کتنی گرمی میں بیٹھے ہو آپ کتنی گرمی میں بیٹھے ہو موسم چاہے گرم ہو پنکھا نہیں چل رہا ہو کولر نہیں چل رہا ہو اس کے بازود بھی کبھی کبھی ایسا ہوگا آپ کے ساتھ کی پرکرتی میں تھنڈی ہوا کا ایک جھوکا آکے آپ کو چھوئے گا تھنڈی ہوا کا ایک جھوکا آکے آپ کو چھوئے گا تو آپ سمجھ جانا ترنت یہ دیوتاوں کی خرپ ہے کوئی نہ کوئی دیوے سکتی ہے جو میرے ساتھ ہونا چاہتی ہے کوئی نہ کوئی ایسی دیوے سکتی ہے جو مجھ پرکرپا کرنا چاہتی ہے یا پھر مجھے بات کرنا چاہتی ہے مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے اس طرح سے کچھ انبھاؤ آپ کی جندگی میں پرکٹ ہوں گے اس کے علاوہ کئی بار ایسا ہوگا کہ آپ جب دھیان کی گہرائیوں میں بیٹھے ہو دھیان میں گہرے اترے ہوئے ہو تو آپ کو ایک پرکاس پنج نظر آئے گا ایک پرکاس پنج درشتی گوچر ہوگا اور ایسا جب پرکاس پنج درشتی گوچر ہو اور ایسا کئی بار ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ آپ کی سادنائیں دیوتاؤں کے مارگ تک موجھ گئی ہیں آپ کی سادنائوں سے دیوتاؤں کو بڑی پرسندتہ ہوئی ہے اور دیوتاؤں کو پرسندتہ ہونے سے دیوے سکتیوں کو پرسندتہ ہونے سے آپ کے جیون میں یہ پرکاس پنج اترہ ہے میرے ایک مطر ہے پمنجی رہوہ کر کے ان کے جیون میں بھی ایسا ہوا ہے انہیں بھی کئی بار اپنے جندگی میں پرکاس پنج کے درسن ہوئے ہیں تو گروہ جی کی بتائی ہوئی یہ بات بھی جیون میں اس کا ستیاپن ہوتا ہے ستی ثابت ہوتی ہے آخر میں انہوں نے بتایا ایک بات اور بتائی کہ آپ رات کو سو رہے ہوں نین میں ہوں یا پھر دھیان میں ہوں دونوں عوستاؤں میں کئی بار آپ کے ساتھ ایسا ہوگا اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو بات میں بتا رہا ہوں یہ ابھی جو آپ درسک میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان میں بھی کئی درسکوں کے ساتھ ایسا ہو ہوگا اور میں پلیز آپ سے نیویدن ہے کہ آپ اپنا انبو کمنٹ کے روپ میں اس ویڈیو میں ضرور دیں میں آپ کے کمنٹ کو پرات کر کے مجھے بڑی خوشی ہوگی تو انہوں نے بتایا کہ جب بھی آپ دھیان کی گہرائی میں ہو یا نیند کی گہرائی میں ہو تو آپ کو کسی کی آواز سنائی دے گی ایک دم مدھور آواز کیونکہ دیوتاؤں کی آواز میں اور دوسری دنیا کے جو پریت آتمائے وغیرہ ان کی آواز میں رات دن کا فرق رہے گا بہت انتر رہے گا تو آپ آرام سے پکڑ سکتے ہو کہ یہ جو مدھور آواز ہے جس آواز میں آکرسن ہے جس آواز میں ایک دم مدھور یہ ہے وہ دیوتاؤں کی ہے وہ دیوی سکتیوں کی ہے تو ایسی سکتیاں جو ہوتی ہے وہ آپ کو رات میں آواز دیتی ہے آواز دے کے آپ سے جڑنا چاہتی ہے میرے ایک متریں سنجیجی سونی کر کے میڑتا کہ ان کے ساتھ ایسا پتکش میں ہو چکا ہے یعنی کسی کو بات کرنی ہو تو ان سے واقعہ دا بات کر کے اس بات کو وریفائی کر سکتے ہیں ستیپن کر سکتے ہیں کہ ایسا ہوا یا نہیں ہوا انہوں نے اپنا نبو میں ایسا سیر کیا اس کے لئے ان کو دنیوا دیتا ہوں اور یہ ان کے ساتھ ایسا ہوا بہت مطلب جسی رومانچا گٹنا ہوئی ان کے ساتھ گروہ جی نے اور بتایا آخر بات انہوں نے بتائی کہ سب سے مہتوک پورن جو بات ہے دے گئے سکتی ہیں آپ کے ساتھ ہے یا نہیں تو اس میں سب سے مہتوک پورن بات ہے جسے پکڑنا اتنا آسان ہے کہ کوئی بچہ بھی پکڑ سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ رات کو تم کہتے ہو بیٹا کہ میں ایک نسٹی ٹائم پر اٹھتا ہوں میں بتاتا ہوں تم کو وہ نسٹی ٹائم میں تین بج کر کے چھتیس منٹ رات کو تین بج کے چھتیس منٹ پر اپنے آپ آپ کی آنکھ کھلنے لگے اپنے آپ بینہ کسی الارم گھڑی کی آپ جاگ جائیں اپنے آپ بینہ کسی مرگے کی آواز کی آپ جاگ جائیں آپ کی نیند اپنے آپ ایک ہی ٹائم پر کھلنے لگے تو آپ سمجھ جانا کہ یہ جو آنکھ کھل رہی ہے یہ آپ کی کوسیش نہیں ہے یہ دیوتا دیوے سکتیاں آپ کی آنکھ اس سمائے کھلا رہی ہے اور دیوے سکتیوں کی آپ پر کرپا ہے دیوے سکتیوں کا آپ کے جیون میں ساتھ ہے سنگ ہے اس لئے آپ ٹھیک تین بج کر کے چھتیس منٹ پر رات کو اپنے آنکھیں کھول لیتے ہو تو اس طرح سے گردیو نے یہ سب چیزیں بتائی جس کے کارن سے جس کے ہونے سے آپ پتا کر سکتے ہو کہ دیوے سکتیوں کا آپ کے جیون میں ساتھ ہے یا نہیں تو کیسا لگائے ویڈیو آپ کو اچھا لگائے تو لائک کریں پہلی بار ہی دی اس یوٹیوب چینل ایسٹو کمل پر آپ پتا رہے تو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کا تو مجھے انتظار رہے گا وہ تو آپ کریں کریں میتروں جائے سلکرسنے میتروں نمسکار